اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ زرینہ خاتم سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی بلکل نور ریسی پی چکن اور آلو روست کیے ہوئے دہی دم کے ساتھ ہمارے ما شاء اللہ ریڈی ہیں اب ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کلر فل ہمارا یہ آلو چکن کا روست سالن بن کر تیار ہو چکا ہے دہی دم کے ساتھ اب ہم ڈال لیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ چار چاند لگانے کے لیے سونے پر سفاگا بہت مزیدار برکل آسان ریسی پی چلیں اب ہم ریسی پی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں بلکل نیو ریسی پی اور بہت ہی مزیدار ٹیسٹی منٹوں میں تیار ہونے والی چکن آلو روست کیے ہوئے دہی دم کے ساتھ ڈیڑ پاو ہمارا چکن ہے سب سے پہلے ہم پین میں اویل ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑے والے تین چمچے میں اویل کے لیے ہیں اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے آپ یہ ریسیپی گھی میں بنا سکتے ہیں بلکہ گھی میں بنائیں گے تو بہت مزیدار بنے گی دو عدد بڑے پیاز لیے ہیں میلی پیاز بھی آج کل بہت مہگے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرار ضرور کیا کریں اس سے ہماری موصلہ سائے ہوتی ہے بیل ایکن کے مطل کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی لوگیفیشیشن سب سے پہلے آپ کو بیٹی رہیں پیاز ہم براؤن کر لیں گے ہلکے سے براؤن بہت زیادہ براؤن لیں گے پیاز ماشاء اللہ بھون چکے ہیں اب ہمیں چکن ڈال لیں گے چکن کے ساتھ ہم آلو روست کر لیں گے چکن اور آلو کو ہم فل فلیم پر روست کریں گے تاکہ ان میں اچھا سا کلر آئے چکن اور آلو ہمارے ماشارا روست ہو چکے ہیں اب ہم ڈال لیں گے آدھ رک لیسن آر سے دس تیل سپون آدھ رک لیسن کی بھنائی بھی ہم فل فلیم پر کریں گے ورنہ ہمارا چکن بکھل گل جائے گا تو مسالے کچے رہ جائیں گے اس لئے ہم فل فلیم پر کریں گے اب ہم کچھ گفر مسالے بھی لیں گے ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون چیپن پاوڈر ون ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میرچ ٹو ٹی سپون لیں گے ہم وائٹ میرچ پیسی ہوئی نمک لیں گے ہم ون ٹی سپون یا ہس بے جائے کا آپ ہمیں ٹیسپی کی ساپ سے لیں لے سکتے ہیں نمک اور میرچ ویسے آپ اپنے ہی ٹیسپی ساپ سے لیں آگریں ہم ٹھوڑا تیز کھاتے ہیں مسالے ماشاءاللہ ادرک لہسن چکن آلو سب مسالے ہمارے بھونتے ہیں oil چھوڑ دیا لیں ہمارے ان مسالوں نے اب ہم دال لیں گے اس سے بہت ہی مزیدار کلرکل ہوگا ہمارا یہ سالن ایک پاؤ دہی دہی مکس کر کے ہم دم پر رکھیں گے تاکہ ہمارا ٹھکن بھکل جائے اور دہی کا مزیدار سا ٹیسٹ ہمارے سالن میں آ جائے پاندرہ میرچ تک ہم دن پر رکھیں گے دس سے پاندرہ یا بارہ دم کا ٹائم پورا ہونے والا ہے اب ہم ڈال دیں گے ہری میرچ پین ایک بار دبارہ سے بیچ کر دیں گے دہی کو ہم نے چان بوجھ کر نہیں اچھی طرح سے پیسا ہمیں دانہ تھا چاہیے دہی کا دانے دار مزیدار سالن ہم بنا رہے ہیں آج دہی کے موٹے موٹے سے دانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بلکل نو ریسپی ہماری یہ چکن الو روست کیے ہوئے دہی دم کے ساتھ ریڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اب ہم نکال لیں گے بسم اللہ آج کی ہماری ریسپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا بلکل آسان سی ریسپی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں